بسم اللہ الرحمن الرحیم کیپیٹل آر علیل ہوموزاگس کنڈیشن میں آئے تب بھی راؤنڈ ٹریٹ ہوتا تھا جبکہ کیپیٹل آر اور سمال آر آجے تب بھی راؤنڈ ٹریٹ ہوتا تھا مطلب یہ کہ ڈومیننٹ ٹریٹ اگر ڈومیننٹ علیل ایک بھی آجے نا تو وہ ٹریٹ اپیر ہوتا تھا جبکہ جو ریسیسیف ٹریٹ ہے وہ تب آتا تھا جب کوئی بھی ڈومیننٹ علیل نہ آئے جیسا کہ یہاں پہ سمال آر سمال آر کوئی ڈومیننٹ علیل نہیں ہے تو تب وہ ٹریٹ اپیر ہوتا تھا ریسیسیف کنڈیشن میں تو اسی طرح ایکس لنکڈ یعنی فرق یہ ہے کہ یہ ڈومیننٹ ٹریٹ ہے لیکن یہ ایکس کروموسوم کے ساتھ لنکڈ ہے اسی طرح اگر ایکس لنکڈ ریسیسیف ہے تو وہ ریسیسیف ٹریٹ ہے اور وہ ایکس کروموسوم کے ساتھ لنکڈ ہے یعنی وہ تب اپیر ہوگا جب اس کا کوئی بھی ڈومیننٹ علیل نہ ہوگا سامنے تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایکس لنکڈ ریسیسیف انہیریٹنس اس کو مسالوں سے دیکھیں گے جنیٹکس آف ہیموفیلیا ہیموفیلیا ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے جس میں کیا ہوتا ہے بلڈ فیلز ٹو کلوٹ یعنی جسم پہ کہیں زخم آجے نا تو خون بہنا جاری رہتا ہے وہاں پہ بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوتی خون جمتا نہیں ہے کیونکہ اس کو پروٹین کو بنانے والا جین بھی ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیکٹر یعنی پروٹین بھی ڈیفیکٹڈ ہوتی ہے یہ بڑا اہم ڈس آرڈر ہے کیونکہ ایک مائنر کٹ چھوٹا سا بھی کٹ جسم میں لگنے والا bleed to death یعنی اتنی بلیڈنگ ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ کی death بھی ہو سکتی ہے اب ہیموفیلیا کی تین قسمیں A B and C ان میں سے جو A اور B ہے یہ سیکس لنگڈ ہے یہ سیکس لنگڈ ریسیسیف ریٹ ہے A B کو ہم کہتے ہیں نون الیلک یہاں پہ نون الیلک سے مراد ہے اس کے جینز یا الیل present on different parts of chromosome یعنی X chromosome کے different حصوں پہ A اور B کے الیل مجود ہیں A کے یہاں پہ ہیں فرض کرنے ہیں تو B کے یہاں پہ ہیں تو اس سے مراد ہے اس کا مطلب ہے نون الیلک یعنی یہ same الیل نہیں ہیں بلکہ different الیلز ہوتے ہیں اب ایٹی پرسنٹ اس بیماری کے پیشنٹ ہیموفیلیا اے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ابنورمیلٹی اوف فیکٹر ایٹ یعنی فیکٹر اے جونس ہے وہ ابنورمل ہوتا ہے اس کا جین ابنورمل ہوتا ہے جبکہ ٹونٹی پرسنٹ پیشنٹ ہیموفیلیا بی کے ہوتے ہیں اس میں کیا ابنورمیلٹی اوف فیکٹر نائن فیکٹر نائن اپسٹ ہوتا ہے اب یہ جو ایکس لنگ ریسیسیف ٹریٹ ہوتا ہے اس میں مین افیکٹڈ مور میل جو ان سے ہو زیادہ affect ہوتے ہیں کیوں affect ہوتے ہیں کیونکہ یہ X chromosome کے ساتھ linked ہے نا تو میل کے اندر تو ہوتا ہی ایک X chromosome ہے یاد رہے یہ جو small하 یہ defected allele کو show کر رہے جبکہ normal allele کو ہم capital H سے show کرتے ہیں تو میل کے اندر اگر ایک بھی X آجے گا کیونکہ اس میں تو دوسرا X ہوتا ہی نہیں ہے تو ایک بھی X recessive condition میں آجے گا تو میل کے اندر وہ بیماری show ہوگی میل affected ہوگا جبکہ female Bulgar میں صرف تبیح show ہوگی جب وہ homo league اس کنڈیشن میں آئے گی یعنی دونوں سمال ایچ ایک سمال ایچ ایک سمال ایچ آئیں گے تو لہذا میل کے ایفیکٹ ہونے کے زیادہ چانسیز ہیں اور یہ بیماری زگ زگ فیشن میں موو کرتی ہے یعنی فادر سے ڈریکٹلی ڈاٹر جو انسی ہے فادر کے ایک باپ کی بیٹی بیمار نہیں ہوتی بلکہ باپ سے وہ بیٹی میں علی لاتا ہے اور بیٹی سے پھر اس کے بیٹے میں جاتا ہے یعنی ڈریکٹلی باپ سے بیٹے میں نہیں جاتا زگ زگ فیشن میں موو کرتی ہے کیسے اس کا ہم یہ ایک کروس دیکھتے ہیں یعنی ہیومنز کے اندر ایکسپریمنٹل کروس تو پوسیبل نہیں ہوتا تو ہم پیڈگری کی سٹڈی سے پیڈگری کہتے ہیں شجرہ نسب کی سٹڈی سے ہم سٹڈی کرتے ہیں اس بیماری کو فرض کریں یہ ایک میل ہے جو کہ افیکٹڈ ہے یعنی اس میں ایک سمال اچ اور وائے یہ ہیمو فیلک پیشنٹ ہے اس کی میری جو ہوتی ہے ایک نارمل فی میل سے تو جب آگے ان دونوں کے بچے ہوں گے تو بیٹے میں دیکھیں بیٹے میں باپ سے صرف وائے کروموسوم آتا ہے تو باپ سے وائے کروموسوم آئے گا جبکہ مدر سے نارمل ایکس کیپیٹل اچ آئے گا تو بیٹے کے تو افیکٹ ہونے کے چانس ہی نہیں ہے تو بیٹے میں بیماری نہیں آئے گی بیٹا نارمل ہوگا جبکہ ڈاٹر میں دیکھیں تو اس ڈاٹر کے اندر یہ والا ایکس کروموسوم تو ظاہری بات ہے فادر سے آتا ہے ایکس مال اچ تو ایکس مال اچ یہ فادر سے آئے گا اور مدر سے نارمل والا اچ آئے گا اب یہ بیٹی بیمار تو نہیں ہوگی یہ ظاہری طور پر تو نارمل ہے کیونکہ اس کے اندر ایکس کیپیٹل اچ آ گیا لیکن یہ ہٹروزائگس ہے یعنی یہ کیریئر ہے اس میں ہیموفیلیا کا یہ علیل موجود ہے یہ کیریئر ہے یہ ہٹروزائگس ہے ظاہری طور پر نارمل ہوگی لیکن یہ ہٹروزائیگس ہے یہ کیریئر ہے فرض کریں اس کی میری جو جاتی ہے ایک نارمل میل سے اب ان دونوں کے بچوں میں کیا چانس ہیں دیکھیں اب اگر تو دونوں کے جو بیٹے ہیں بیٹے میں کیا ہوگا میل سے تو وائی کروموسوم آئے گا اگر اس وائی علیل کے ساتھ یہ نارمل کیپیٹل ایچ والا علیل ملتا ہے تو یہ بیٹا نارمل ہوگا لیکن اگر اس وائی کروموسوم کے ساتھ فی میل سے وہ کیریئر سمال ایچ والا علیل آ جاتا ہے تو بیٹا کیا ہو جائے گا ایفیکٹ ہو جائے گا ایفیکٹڈ ہو جائے گا وہ پیشن بن جائے گا ہیموفیلیا کا تو اسے ہم کہتے ہیں زگزگ فیشن میں موو کرنا یہ ایفیکٹڈ میل سے ڈریکلی سن ایفیکٹ نہیں ہوگا بلکہ میل سے پہلے اس کی بیٹی میں جائے گا بیٹی سے آگے بیٹی میں جائے گا تو یہ زگزگ فیشن ہے دوسری طرف آجیں دوسری کنڈیشن تو اگر بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی میں کیا ہوگا اس میل سے ظاہری بات ہے یہ نارمل کیپیٹل ایچ آئے گا تو اگر اس کیپیٹل ایچ سے یہ کیپیٹل ایچ والا ہی کراس ہوتا ہے تو یہ جو بیٹی ہے وہ نارمل ہوگی لیکن اس نارمل سے یہ ریسیسیو والا سمال ایچ آ جاتا ہے تو بیٹی کیا ہو جائے گی کیریئر ہو جائے گی یاد رکھیں یہ ہم نے کی بنائی ہوئی ہے یہ جو مکمل گرین سکیر ہے یہ نارمل کو شو کر رہا ہے ریڈ سکیر افیکٹڈ میل کو شو کر رہا ہے جبکہ گرین سرکل نارمل فی میل کو شو کر رہا ہے اور ریڈ سرکل کیریئر فی میل کو شو کر رہا ہے تو یہ کراس ہم نے سمجھ لیا دوسری طرف آجیں ہیموفیلیا ہیموفیلک سی یہ ہے آٹوسومل دیسیسیو ٹریٹ یعنی اس کا ایکس کروموسوم کے ساتھ لنگ نہیں ہے یہ آٹوسوم سیکس کروموسوم کے علاوہ موجود ہوتے ہیں یہ ون پرسنٹ یعنی بہت ریئر ہے اس میں کیا ہوتا ہے ابنورمالٹی اوف فیکٹر الیون پروٹین الیون فیکٹر الیون جو ان سے وہ ابنورمال ہوتا ہے افیکٹس بہت سیکسز ایکولی چونکہ یہ آٹوسومل ٹریٹ ہے نا تو لہذا دونوں سیکسز کو برابر یہ افیکٹ کرتا ہے میل کو بھی اور فی میل کو بھی کیوں نارمل بکاوز اٹس ایسے آٹوسومل ٹریٹ تو اس وجہ سے یہ دونوں کو برابر افیکٹ کرتا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ